اسلام علیکم کیا حال آپ کا امید آپ سب ہیری اس سے ہوں گے اور خوش ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی بھرکل ٹھیک ٹھاک اور ہیری اس سے ہیں اور جی آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار چیزی گارلک بریڈ چیز اس میں اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں ادر وائز ہی آپ اس کو گارلک بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے جو کہ بزار سے ہم جب بھی لیتے ہیں تو بہت زیادہ expensive ملتی ہے جبکہ اس کو ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں اس کی cost میں بہت فرق آتا ہے تو آئیے اس ریسیپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آئی ہوپ آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے اور میں یہ ساتھ شیئر کریں گے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی تو لیٹس ٹارٹ بریڈ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ یہ فرنچ بریڈ لی ہے تو یہ لوش جو ہے کافی بڑا ہے بریڈ کا اگر آپ کے پاس اس طرح کی بریڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ جو ریگولر یوز کی بریڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ہم کریں گے ابھی سلائسیز اور یہاں پہ میں نے لیا ہے انسالٹڈ بٹر یہ ہے تقریبا 100 گرام اور پانچ ہتتھ میں نے لیا ہے گارلک کلوپس اور بہت ہی فائن چاپ کیا ہوا میں نے یہاں پہ لیا ہے پارسلے پارسلے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سب ستھنیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے ہم نے سلائسیز کٹ کر لینا ہے تھوڑے موٹے رکھ کے اس کو ہم کریں گے اور یہ کچھ اس ٹائپس کے ہوں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ بریڈ کو میں نے کٹ کر کے کچھ اس شیپ میں تو اس کو بیکنگ ٹری میں میں نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ جو روم ٹیمپریچر بٹر ہے تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ فائن چاپ کی ہوا پارسلے یہ اس طرح سے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ جو فائیو کلوپ میں نے لیا تھے گارلک کے اس کو میں نے اچھی طرح سے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ جو زیادہ اس کا فلیور ہے وہ تو گارلک کا ہی آئے گا اچھی طرح سے بٹر کو اور ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے بہت ہی مزیدار یہ بریڈ گھر میں تیار ہو جاتی ہے جو بریڈ ہم اتنی ایکسپینسیو کسی بھی شاپ سے باہر سے لیتے ہیں کسی بھی اچھی برینڈ کی وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزیں گھر میں بنائیں اور اس کی کوانٹیٹی گھر میں بھی زیادہ بنتی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو پیسٹ ہے یہ اچھے طرح سے تیار ہو گئی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے مطابق اور میں نے اس میں لیا ہے ون فور ٹی سپون بس اتنا ہی اس کے اندر جائے گا سالٹ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب ایک ایک پرٹ کا پیس لے کے تو اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ ہم تھوڑا تھوڑا سا میٹیریل سپرٹ کر دیں گے اس طرح سے اب اسی طرح سے میں باقی بھی تیار کر لوں گی اس طرح سے اگین یہ سارا پروسیس جو ہم نے ریپیٹ کرتے جانا ہے اس طرح سے اس کے اوپر ایک لیئر لگاتے جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ساری بریٹ کے اوپر ایک لیئر تھی پٹر کی اس میں میں تھوڑا سا پاسلے اٹ کیا تھا فائیف کلوپ میں نے گارلک کلوپس لیئے تھے اور تھوڑا سا تیسٹ کی مطابق میں نے اس میں سالٹ اٹ کیا تھا تو یہ سارا مکسچر بنا کے میں نے اس بریٹ کے اوپر لیئر ایک لگا دی ہے اور یہ بریٹ تو میری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے موزریلا چیز ایڈ کروں گی اس کے اوپر تاکہ اس کا فلیور اور اچھا آئے اگر آپ اس پہ چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو up to you no problem لیکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ سمپر گارلک بریٹ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہلکی ہلکی سے اس کے اوپر ایڈ کرتے جائیں گے چیز بھی اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے تو اب اس کو ہم رکھیں گے اوون میں اور اب یہ بریٹ میری جائے گی اوون میں اوون جو ہے وہ already میں نے preheat ہونے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا ہوا تھا اور اس کا temperature جو ہے وہ میں کر دوں گی 180 پہ اور اس کو ہم لوگ بیک کریں گے تقریباً صرف چیز کے ملٹ ہونے تک یعنی کہ 7-8 منٹس کے لیے اس کو جسٹ ہم بیک کریں گے او مائی گاڈ آپ اس کو چیک کریں کہ کتنی زبردست ببلی ببلی سے سزلنگ ہو رہی ہے اس کی چیز کی اور اب یہ پرفیکٹ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں اوون کو کروں گی آف بہت ہی زبردست اور یمی یمی سی ہماری گارلک چیزی گارلک بلٹ تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو کروں گی میں ڈش آؤٹ اور اس طرح سے بہت ہی ہوت ہے اس کو بہت ہی دھیان سے آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اس طرح سے اور یہ آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ جو میری آج کی ریسپی تھی جیزی گارلک بلٹ یہ تیار ہو چکی ہے ای ہوپ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ٹائنی سی ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ